کیسے بڑا؟ بڑا 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 خوش رو خوش رو کیا حال چلیں؟ بچ چیز سر بڑے ہیں تمہارے پرشن بڑے پیارے تھے؟ آپ آ رہا ہے ان کا کیا چیز؟ آشی سر کا موبائل آپ آ رہا ہے اچھا نہیں پرشن تمہارے بڑے اچھے تھے اس لئے میں نے کہا کہ میں اس کا جواب تم کو ایسے دے دوں کیونکہ بہت کام کی چیزیں یہ اور ایسے سوال اچھے لگتے ہیں کہ اگر کوئی سوال یہ ظاہر زباد کشمر جانا بہت ضروری ہے کہ سمجھو تے کا جو راستہ پیمنٹ ادائی کیسے ہوگی روڈ میپ کیا ہوگا اور کمپیٹرز کیا ڈرافٹنگ جا رہی ہے اور کتنا سمجھ جائے گی؟ ہم گھر پہ بیٹھے تھے پیگا جیو گھر پلک کے سب چیزیں ہم سنوارا رہے تھے بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ آر تھے تو انہوں نے اسی طرح پوچھا ہم کو تو ہم اپنے سے جواب اچھا ہے کہ آپ کے سوارا ہم پتا چلے بلکل بلکل ایسا ہے دیکھو سب سے پہلے ہم تمہیں بتا جو بتائیں بلکل کلیر بتائیں گے بلکل صاحب اس میں میں نہ تو کسی وکیل کی رائے لے کے بتا رہا ہوں نہ کسی اس کو لے بتا رہا ہوں کمپنی کو میں نے تمہیں مجھوزن کہا تھا کہ کمپنی کو ہم دو ہزار اٹھارہ انیس کی ستیم واپس لے کر کے آئیں گے ہم یہ مان کے ہی نہیں چلے ہیں کہ ہمارے پر کوئی لائیبیلٹی ہے اور یہ مان کے ہی نہیں چلے ہیں کہ ہمارے کوئی لائیبیلٹی کسی کو وہ کر نہیں ہماری کمپنی پروپر طریقے سے سکچم ہے کہ اگر کسٹمر پلوٹ چاہتا ہے اس کو پلوٹ ٹائم پر مل جائے گا سکچم ہے کمپنی ہماری ہماری کمپنی سکچم ہے کہ کسٹمر اگر اپنا پیسہ چاہتا ہے تو پیسہ ملے گا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جو رسیدے ہیں وہ رسیدے جیسے اب لے لو ایسے رہیشٹیاں 2019 سے پہلے کوئی بھی رہیشٹی چیک نہیں کی جائے گی اس میں کوئی سندگ نہیں پائے جائے گی چیک بلکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ رہیشٹی تب ہوئی ہے جب کمپنی چل لہی تھی سچار طور سے کمپنی کے اپرویوال بغیر رہیشٹی ہوتی نہیں تھی اور کسٹمر رہیشٹی اگر کرا لیسے کوئی امنمنٹ ہو نہیں سکتا ہے نمبر ایک دوہزار انیس سے پہلے کا کوئی بھی پیسہ جو کسٹمر کہتا کمپلیٹ ہو گیا وہ کسی بھی طور سے چاہے وہ کسی روپ میں ہو وہ ماندر ہوگا پلوٹ خریدنے والا پلوٹ خریدنے والا لیکن اب کیونکہ جانچ ہوئی ہیں جانچ ہمار لوگ کسی کسٹمر نے تین لاکھ دیا اکاؤنٹ کے اندر دو لاکھ اس نے دیا ہے لویلٹی پوائنٹ سے ایک اگزامپل لے لیتے ہیں تو یہ دو لاکھ جس کا لویلٹی پوائنٹ ہے اس کو آنا پڑے گا اور ایک انوزی دینا پڑے گا اس کو ریزن کیونکہ ہم جو ریشٹی کریں گے جو ریشٹی بقیادہ پراپر پانچ لاکھ کی کریں گے اس ٹیم کی چوری نہیں کریں گے نہ کرنے دیں گے اس کا لیگل ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ایسی کر دیں گے تو وہ چوری کہلاتا ہے ریونیو کے اس ٹیم ریونیو چوری ہوگا انکم ٹیکس چوری ہوگی وہ سمجھے اب یہ شاید تمہیں سمجھ میں ہو یا نہ سمجھ میں دونوں چیزیں بتا دوں میں اس ٹیم چوری اس ٹیٹ ریونیو اور انکم ٹیکس چوری سنٹر ریونیو تو یہ جو بھی ریشٹ آف اماؤنٹ جو ہے اس پہ ہم کندے کا ایک ڈکلیشن لیں گے کہ یہ دو لاکھ روپیہ کمپنی میں ہمارا اس ایواز میں پڑا ہوا تھا اس ایواز کے اپلکش میں ہم نے یہ پیسہ ادا کیا ہے اور اس پیسے پوچھتا کوئی کلیم نہیں ہوگا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی لائلٹی پوائنٹ ہے تو آپ یا تو اپنے ایسوسیٹ سے بات کریے اور اگر آپ سے بات نہیں کر اس کا آپ نوٹیس دیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ چوری آپ منی لوننگ میں آ جائیں اس کا ریزن یہ ہے کہ پانچ لاکھ کا پلوٹ ہے تین لاکھ آپ نے ہمیں دے دیا ایک نمبر سے دو لاکھ روپے کا کیا ہوا ہے اگر اس کا ڈیکلیشن وہ نہیں دیتا ہے اور ہم اس کو چھپا دیتے ہیں تو یہ منی لونڈنگ میں بھی آ جاتا ہے اگر اگر وہ بندہ اگر وہ بندہ ڈیکلیشن نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب کہ ہم دو لاکھ روپے چھپا رہے ہیں کیش میں لیا کچھ بھی کیا تو ہم کیوں منی لونڈنگ یا انکم ٹیکس یا اسٹیٹ ریوینیو کے اس میں ہم کیوں پچڑے میں آئیں گے یہ کمپنی کی ضرورت بھی مجبوری بھی ہے تو یہ ہوا پہلا روڈمیپ ریشٹی کا کہ جو پیسہ پورا آ گیا ہے اس میں کہیں کوئی دکت کی بات نہیں وہ ریشٹی ہو جائے گی جو پیسہ آیا ہے لیکن کچھ پارٹ ایسے ویسے آئے اس کے لئے ڈیکلیشن چاہیے ہوگا ریشٹی ہو جائے گی اور جن کی ریشٹی ان کا پجیشن دینے میں کوئی اتراز نہیں جو دوزار انیس سے پہلے ہے اب باری آتی ہے دوزار انیس کے بعد سے لے کر اب تک ریشٹیاں ہوئی ہیں قبضے ہوئے ہیں ان میں وہ ساری ساری ریشٹیاں وہ سارے قبضے پوری طریقے سمان ہوں گے جن کے ڈاکویمنٹس پروپر ہوں گے مان لو آپ نے پلوٹ کیا پیسہ دیا ہے اور آپ گئے اور آپ نے جا کر کے وہاں پر ریشٹی کرائی ہم اسے مان لیں گے لیکن آپ نے پلوٹ کا پیسہ دیا اور کوئی وقتی جو اگزسٹ ہی نہیں کرتا سسٹم میں جو سسٹم میں ہی نہیں ہے اور اس کو آپ نے ریشٹی کر دی اٹھا کر کے اور اس میں پی آئی پی کی ایسل پی کی چکے آپ نے لگا دی ٹھیک اور ایسیوز نام کر دی اب گورو تم سے ایک سوال کریں گے کیا یہ منی لانڈنگ میں نہیں آتا تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے تو کون سی غلط بات کہتے ہیں تو اب اس میں لوگوں نے پیسہ خوب لیا ہے کافی پیسے کے لوٹ کری ہے وہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے میرا مقصد ہی نہیں کہنا ہے لیکن کمپنی کسی بھی ایسے کسٹمر کو ایک انچ زمین نہیں دے گی جس کا پیسہ اس جگہ کے لیے نہ آیا ہو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو کمپنی ایک بار پھر سے پھنس جائے گی کمپنی ایک بار پھر سے اس میں آ جائے گی تو اب 2019 کے بعد کے سارے کے سارے پلوٹ کی انکوائری کی جائے گی لوگوں اپنے پیمنٹ کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ یہ پیمنٹ ہماری تھی اس لیوہ جو پیسہ دیا تھا ہم نے ایسے سے دیا تھا اور وہ پیسہ ان کا کھڑا ہوگا کمپنی مان کرے گی کوئی دکت کی بات نہیں ہم اس کو مانیں گے ایسی ایک ریشتی سار ایسی ایک ریشتی سارے پلوٹ بک تھا اور آپ کے نگرانی میں آمیر کے دوارہ ایک ریشتی ہوئی تھی جو ایک نئی سائت آئی تھی کانپور میں 2019 کے بعد ان کا مرہ بہر ٹوٹل آن لائن ٹانجرشن ہے گیلیکسی سارے پلوٹ کا ایم آئی میں جا رہا تھا آن لائن ٹانجرشن ہے اور کچھ پی ای پی دو لاکھ پی ای پی تھی باقی پانچ یا چھ لاکھ ریشتی ان کا یاد نہیں ہوں بات آن لائن تھا ان کا گیلیکسی سارے پی ایم آمیر کے دوارہ نئے سارے پی ایم آمیر کے دوارہ نئے سارے پی ایم آمیر کے دوارہ بات آج ان درگیا کیا ہے کہ نہ اس کا داخل خارج ہوا نہ پجے سان ہوا پیسہ آن لائن کسی اور سے آیا ہے یہی کہنا چاہ رہے ہو تم بارک انہوں نے گیلیکسی میں پلوٹ بک کیا تارہ ایم آئی کمپنی کو دیا ہے انہوں نے اور پی آئی پی بھی انویسمنٹ کیا تو وہ بھی کمپنی کو ہی دیا میں سمجھ گیا اس کی ریشتی کس کے نام پر ہوئی میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں لیکن جب ریشتی ہوئی تو آمیر اسمہ وہاں کی منٹرنگ کر رہے تھے تو وہاں سے پلوٹ ریشتی ہوئی تو وہ پیسہ آمیر ہی رکھا دن گیا جو ایکسٹرا ڈیبلیمنٹ چاہ رہا ہے سوال یہ ریشتی کس کے نام پر ہوئی ہے ریشتی کس کے نام پر ہوئی ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں اگر ایسا ہے تو جگر پیمنٹ صحیح ہے یعنی کسٹما نے پیمنٹ کمپنی میں دیا اس ٹائم پر کمپنی کی طرف سے یادی کوئی بندہ کوئی بھی ہو اگر اوثرائز رہا ہے اس کی چیزیں پروپر میچ کر رہی ہیں تو وہاں پر سیم چیز ڈیکلیریشن لگے گا مطبع کوئی بھی چیز ہائیڈ نہیں کی جائے گی اگر تم نے ایکس وائززٹ کسی نے بھی کسی کو کوئی بھی پیمنٹ دیا ہے تو ایک ڈیکلیریشن لگے گا کہ آن بیہاف کمپنی یہ پیسہ آپ نے ان کے کہنے پر ان کو دیا ہے اس ڈیکلیریشن کے عوض میں اگر وہ ان کی انکم کے طور پر آیا تو ان کا ڈیکس اس پہ جائے گا اگر وہ پیسہ انہوں نے کسی ایکسپینسل ڈال دیا ہے تو اس پہ جائے گا پیسہ دینے والے سے بھی پیسہ ریسیو کرنے والے سے بھی مطبع پیسے کا جو ڈیکلیشن ہے بغیر اس کے یہ چیز ایکسکیوٹ نہیں کی جائے گی کسی طریقے سے تو ہم نے بار بار یہ کہا ہے تو دکت نہیں ہے تو دکت ہی نہیں پھر اگر پیمنٹ صحیح گیا ہے ریشتی صحیح ہوئی ہے جو لا کہتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں نہ میری بات ہوگی نہ کشنر جو لا کہتا ہے اس کی بات ہوگی جو قانون کا تو اس کی بات ہوگی کلیر ہی ہے اب آجاتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں پیمنٹ پر ہمارے پاس پیمنٹ کی جو لایبلٹی آئے گی پی آئی پی اس ل پی آر اس ل پی ایکس وائی زیڈ جو کچھ بھی ہے چاہے الٹیل ہو چاہے کوئی بھی پلان ہو اس کی جو بھی ہمارے اوپر لایبلٹی آئے گی ہم سب سے پہلے پیسہ چیک کریں گے کہ جو پیسہ آیا ہے وہ پیسہ آیا ہے کمپنی میں کیونکہ بہت سے لوگوں نے پی آئی پی کی چیکے کی کوپی لگا کر کے رشنیاں کرائی ہیں بہت سے لوگوں نے پی آئی پی کا آدھا دھورا پیسہ لے کر کسٹمر کو دے دیا ہے بہت سے لوگوں نے یاد ہوگا پی آئی پی کے چیکے آدھار پر لایلٹی پوائنٹ لے لیا تھا اور اپنے اس سے کچھ پلانٹ بک کیے تھے اور باقی چیک آفیس سے یا کہیں سے کلیکٹ نہ ہو پانے قرار ان کے پاس چلے بہت سے چیکے مسنگ بھی ہوں گی ایسا نہیں ہے تو یہ جو پیسے ہیں اس میں سپوس کرو لٹس سپوس کہ ہمارے پاس پانچ سو لوگوں کی لایبلٹی آئی کہ انہیں پیسہ ہمیں دینا ہے پانچ سو لوگوں کی لایبلٹی کو سب سے پہلے ہم لوگ کمیٹی بنوا رہے ہیں مطبعہ ہم لوگوں نے اپنی پلاننگ کر رکھی کمیٹی بنوا رہے ہیں اور اس کمیٹی کے تحت دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ کمپنی کو ہم اگر دو جار انیس کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہمارے اسٹاف اگر ابھی آ جائیں گے وہ زیادہ دن نہیں ایک ہفتے سمیلے گے گا ساری چیز چیک کرنے کرانے میں ویریفائی ہونے میں جنہیں جلدی پڑی ہوئی ہے لا کر جمع کر دیں گے اپنے ڈاکومنٹ دستوے جتنے ہیں وہ جمع کرنے کے بعد اسٹاف ویریفائی کر لے گا اس ٹائم پر کمپنی شیڈیول تیار کرے گی اب ہم مان لیتے ہیں کہ سپوس کرو ہمارے اوپر دینے کی لیابیلٹی آتی ہے پچاس کروڑ پہ ہے ٹھیک ہے ہمیں مارکٹ سے آنا ہے دو سو کرو ابھی ہمارے پاس صرف مطلب دو سو آنا ہے اور پچاس دینا ہے اب یہ دس کروڑ ہے کھالی تو اس پچاس کروڑ میں جو رہے گا ہم اس کو کوٹ میں بھی دیں گے کہ ایک شیڈیول ہم تیار کر لیں گے مہینے کا دو مہینے کا چار مہینے کا چھے مہینے کا فیلال ہم پریفرنس دیں گے چھوٹے اماؤنٹ کو پہلے کہ جو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ ہے وہ پہلے اماؤنٹ دے دیے جائیں پورے کر دیے جائیں ٹھیک ہے اچھا اور اس کے شیڈیول میکزیمم ہم مان کے چلتے ہیں چھے مہینے کم ٹائم لے گے چلیں گے میکزیمم چھوٹے مہینے چھوٹے مہینے تو کئی پارٹ بھی جائیں گے ایک بار میں ایک بار بابو ہو ہی نہیں سکتا نا ہاں پاس بیلٹی بھی نہیں نا ایک بار ہونا ہم پیسے جانے پیسے آنے دونوں چیزیں ہیں لیکن ایک بار اگر ایک کس کس کچھ چلی گئی جس کا مطلب کی وہ پھر اپرووڈ ہو گیا ہو جاتا رہے گا لگاتا ہے ہاں فون ٹڑ گیا توہارا گورو ہاں 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 ٹڑ گیا تو ٹھون تو یہ مطلب دیکھو یہ کوٹ کوٹ کچھری بھی ٹائم دیتے ہیں وہ تو سال دو سال کے سمیہ دیتے ہیں ہم کوئی ڈیفالٹر نہیں ہیں ہم نے کہا کہ دوزار انیس کے نظریے سے ہم دیکھیں تو وہ تنہ ہی ٹائم لگے گا جو ٹائم دوزار انیس میں لگتا تھا کسٹمر پیسہ جانے میں وہی ٹائم لگتا بس پر کتنا رہے گا دوزار انیس میں ہم نئی سیل کرتے تھے نیا پیسہ آتا تھا یہاں پر فرقی ہوگا کہ ہم نئی سیل نہیں کریں گے بلکہ ہمارے پیسے جو آلیڈی کھنے ہیں مارکٹ کے اندر جو لوگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں ہم ان کی ریکووری لے رہے ہوں گے مینوائل اسی ٹائم پر ہم اپنے کام کی شروعات بھی کریں گے کئی ایسے ہمارے سورسز ہیں ریسورسز ہیں جو ہمارے لینڈ پر ڈیولوپمنٹ کے لیے وہ اس کے ڈیولوپر پارٹنر بننے کے لیے یا سپوز کروے کہ کوئی ایک پروجیکٹ ہم اٹھا لیتے ہیں ہم پیراڈیز گارڈن بھی بات کر لیتے ہیں کوئی ایک بندے کو ہم نے ڈیولوپر پارٹنر برایا ہے جو ہم نے اپنی نیتی بنائی ہے کہ بھائی یہ ڈیولوپمنٹ یہاں سے وہاں تک آپ کا پورا ذمہ داری آپ کریں گے ڈیولوپمنٹ کا خرچہ آپ اٹھائیں گے ساتھی ساتھ آپ ہم کو دو کروڑ پانچ کروڑ جو بھی ہے ایک سیکیورٹی فنڈ دیں گے جو آپ یہاں پہ ڈیولوپمنٹ کرتے ہوئے جو ہم ڈیولوپمنٹ چارج وہاں لگے گا ان لوگوں کا جن کسٹمر کا پیسہ پورا نہیں آیا ہے نئے پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں اس سے ہم آپ کو یہ ریونیو دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ ہماری باتچیت کئی لوگوں سے ہوئی ہے اور یہی سیم چیز ہم نے ڈیڑھ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اپنے ساتھ کچھ پارٹنر بنا کر کے جن کا قریب دس پندہ کروڑ پر ریڈی تھا کمپنی کو پر خرچ کرنے کے لیے زمین رشتی کرانے کے لیے کہ اگر ہم نے اس کو ڈیولوپ کر دیا اور زمین خوبصورت دکھنے لگی اور پیچھے خریداری ہو گئی تو نئی سیل میں ان کو بھی ہم پچیس پچاس روپے کا بینفیٹ دے سکتے تھے یہ پہلے تھے اور یہ سسٹم میرا ریڈی ہے کہ اگر مان لو ایک پیراڈیز گارڈین کو ہم نے ڈیولوپ کر دیا پرانا پورا ڈیولوپ ہو گیا اس میں ہم کسی کچھ نہیں لیا لیکن نئی زمین بھی خرید کر کے اگر ہم اس کی نئی سیل چالو کریں گے اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے دو کروڑ پانچ کروڑ کی سیکیورٹی دے کر پروجیکٹ ڈیولوپ کیا ہے اگر ان کو پارٹنر ہی رکھ دیا کہ آگے نئی سیل میں آپ کو پندرہ روپے بیس روپے تیس روپے پروفٹ ملے گا تو ان کا پیسہ بھی اچھے خان سے پور سے آئے گا ہماری کمپنی دیکھے ایسے ہمارے پاس قریب دس پروجیکٹ بیس پروجیکٹ کے لوگ تیار ہیں کہ جس پہ ہم یہ مانے اسی کا سو روپے کی ادایگی ہے تو اب ہم اسے دے مہینے قسم میں لے رہے ہیں چار مہینے قسم میں لے رہا جو بھی تو کیا اس کو پہلی کسٹ میں کیا اس کو دو روپے پی روپے جائیں گے دیوو ابھی کوئی چیز کہہ دینا گورو شاد ہو سکتا ہے کہ وہ بجلدیباجی ہوگی لیکن کسی کسو روپے کی ادایگی ہے تو پہلی کسٹ میں شاید دس روپے اس کو جائے گا ضرور جائے گا ہاں اٹھ لیسٹ پانچ پرسنڈ سے دس پرسنڈ بیچ کا تماؤنٹ رہے گے رہے گا ہاں وہ ہی بات وہ ابھی کہنا یہ ہمارے پلان میں ہے یہ کہنا ابھی جلدیباجی ہوگا ہمارا کہ نہیں نہیں بلکل ہم یہی کریں گے ہم جو چیزیں آپ سے ابھی کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہماری پلاننگ کا پارٹ ہے اگزکیوشن میں کچھ چیزوں میں کچھ بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے کچھ میں کچھ گھٹاوتی بھی ہو سکتی ہے لیکن نیت ہاں ہاتھو تری ہو سکتے ہیں بڑھوتری ہو سکتے ہیں زیرو نہیں ہو سکتا زیرو نہیں مطلب زیرو مطلب کی جسے ہم تم سے بولے نا کہ دس پرسنڈ میں ہو سکتا آٹ پرسنڈ ہو ہو سکتا آبارہ پرسنڈ ہو لیکن یہ بولو کہ نہیں ایک پرسنڈ ہو زیرو یہ نہیں نیت میں کمی نہیں آئے گی دینا ہے تو دینا ہے یہ بات ہم سروعات تھوڑے سے ہی کر لیں گے دورو آپ نے آپ نے بیٹا سوال کا جواب مانگا ہے ہم وہ دے دیں گے باقی چیز کے لئے میں کافی ہوں آپ ہمیں رائے دینے کے جگہ اپنے سوال کر لیں ہم وہ بیٹا کر لیں گے کیونکہ میں نے آپ کو اس لئے کال کیا اس سب چیز کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنے لائر سے بات کری ہوگی یہ پرسنڈ کے رہے ہوگی مجھے اس طرح سوال کے جواب دینا اچھا لگتا ہے جہاں راستے ہیں راستوں بات کرنا مجھے بلکل اچھا لگتا آروپ پرتے روپ اچھا نہیں لگتا ہے کوئی وقتی راستے کی بات کرے گا میں سر جھکا کے سنوں گا اور سر جھکا کے جواب دوں گا میری بات چاہے جیسے کسی تک پہنچے میں پہنچانے پریاس کروں گا اس لئے میں امیڈیٹ تم پلٹ کے کال بیک کیا کہ نہیں تم سے ایک بار بتا دوں تاکہ اگر تم اس کرم میں آگے بڑھ رہے ہو تو تمہیں اس کی رکاوٹ نہ ہونے پائے تو پیسے کی بات جہاں تک ہے سیدھی سی بات ہے ہمیں اسے بھی دینے کی نیت ہے اور دیری اس دیری سے تو کم دیری ہوگی جو دیری اب ہو رہی ہے بھائی اگر ایک سال پہلے سوہ سال پہلے جب کوٹ میں یہ بات آئی تھی کہ کمپنی دینا چاہتی ہے تو چلو کاستہ دیا جائے اگر اس ٹائم پر یہ سارے آلچنے نہ ہی ہوتی تب تو کم دے چکے ہوتے آپ کو سچا ہی پتا ہے پوری نہیں پوری تو نہیں پتا ہے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ہم لوگوں نے جب لکھ کر دیا تھا ایفی ڈیویٹ ڈالا تھا کہ بھائی ہم تو چکانا چاہتے ہیں اور کوٹ نے اس بات کو اس تاریخ پہ کہا تھا کہ چلیے اگر کمپنی دینا چاہتی ہے تو اس کو فنش کرتے ہیں اور راستہ دیا تھا یہ آپ کو آرڈر پتا ہے اگر نہیں پتا ہے یہ آرڈر جو کوٹ سے ہوا تھا بہت لیٹ معلوم ہوا آپ کو سارے اچھا ایک سوال پھر سے آپ سبھی لوگ جنہیں کشون لیٹ معلوم ہوا انہوں نے اپنا وکیل ہائر کیا تھا اگر ہم ایک سوال کروں آپ سے ہم نے بھی اپنا وکیل ہائر کیا تھا اگر ہمارا وکیل ہمیں وہی آرڈر بہت لیٹ بتاتا تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں اگر ہم وکیل کو فیز دے رہے ہیں اتنی بڑی لڑائی ڈڑ رہے ہیں ہمارے پیسے کی بات ہے مان سمان عجت کی بات ہے اور ہم وکیل کو فیز دے کھڑا کر دے کوٹ میں اور دھیان نہ دے تو آپ ہمیں کیا کہیں گے تو لیٹ پتا ہو ہمارا فالٹ نہیں ہمارے وکیل نے پہلے لکے دے دیا تھا اس کے بعد جب بھی کوئی بات ہوئی ترہ ترہ کے آروپ لگائے گئے تو سبھی کے وکیل وہاں پر ان کو یہ بات کرنا چاہیے ان باتوں کو کی جو کرنا وہ نہ کر کے باقی بات کرنی کے وجہ سے کوٹ کا جو دماغ تھا دھیان تھا بھئی ان پیپر کی طرف جائے گا نا کہ یہاں 68,000 کروڑوں آج تک پوری مطلب ہندوستان میں آج تک اتنا بڑا کسی کے اوپر اسکیم کا آروپ نہیں لگا ہے 10,000 12,000 20,000 اوپر نہیں لگا ہے 68,000 کروڑوں کا مطلب ہوتا ہے کتر پردیش جیسے راج میں اور وہ بھی چناوی ماحول میں 68,000 کروڑوں کا ایک اسکیم اگر آتا ہے سامنے اور کہیں خدا نخواستہ گلتی سے نکل جائے سہی تو سرکار قانون ویوستہ کوٹ کچھری سر پر ملوٹتا اور پارٹیاں اس کو مدہ بنانے لگ جاتی ہیں آپ لوگو آپ لوگو بیک انڈ شوری آپ کو نہیں پتا تھی اگر آپ کو اس پیچھے کہانی پتا چلتی تو اس ٹائم پر اگر آروپ جو لگائے جا رہے تھے ان آروپوں کا مطلب ہی تھا منشاہ تھا کہ اس کا پولٹیکل وہ دے کر کے کیونکہ اس سمعہ الیکشن کا بھی دور چلنا تھا اور اس ٹائم پر یہ آتا کہ کوئی بھی ایک کمپنی آئی اور سرکار کی ناک کے نیچے اتنا بڑا سکیم کر کے چلی گئی اور سب کچھ ہوا اور آروپ جھوٹے لگی گئے تو یہ چیزیں اس رٹ پیٹیشن کے بارے میں جانکاری بھی میرے ذریعے دی گئی تھی کسٹمرز کو کسی کو نہیں پتا تھا جب یہ پی آئیل ڈالی گئی تھی تو اس پی آئیل کی جانکاری تک کسی کو نہیں گرفتاریاں ہو گئی تھی جانکاری نہیں کسی کو ہم پہلے آدمی اس نے وکیل کھڑا کیا تھا اور آپ کو یہ بتا دے جو لوگ ہم پر آروپ لگاتے ہیں پوچھ لیجئے گا تیواری جی تھے لالتا پر ساتھ تیواری کر کے ہیں جو شیرام کے اس میں پیروی کرواتے ہیں ان کا میرے پاس آفر آیا تھا پہلے تو آفر آیا کہ ہم سے زیادہ مانگ رہے تھے فلیٹ مانگ رہے تھے ہم نے نہیں دیا لیکن جب بارہ لوگوں کی اریسٹنگ ہوئی تو میں وہ پہلا ویکتی تھا جس نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو باہر نکلوائیے آپ جو کہہیں میں دینے کے تیار ہوں بارہ لوگ جن سے میرا کوئی باتچیت نہیں ہوئی تھی بارہ لوگ ایک ہی رات میں اریسٹ ہوئے تھے اسی پی آئی ال کے وجہ سے کرائیم برانی اریسٹ گیا تو ان کو گھر گھر جا جا کر لوگوں کو اور جب انہوں نے مجھ سے بات کری بولے کہ میں سب سٹل کرا دوں گا یہ کر دوں گا ہمکر تیواری جی باقی سٹلمنٹ بات کی بات ہے پہلے یہ بارہ لوگ چھوٹیں گے باہر تب ہی بات ہوگی نہیں بات نہیں ہوگا آگے میں ان بارہ لوگوں کو چھوڑوانے کے لیے لڑ گیا تھا جو آج میرے خلاق کھڑے ہیں اور پوچھئے گا اس میں پریڈیشن میں میں نے کہا میں سب دے دوں گا آپ جو مانگے میں سب دے دوں گا لیکن بغیر ان کی ریہائی کے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اور اس سمیتے تیوہار تھا فیسٹیول تھا اس کا ہولی کا نیراج بغیرہ اریسٹ ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا ہم نے کہا کہ تکلیف ہو رہی مجھے اس بات کی کہ کسی کو گھر سے اٹھا لے فیسٹیول اس کا آپ لوگوں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو میں لڑا تھا ان لوگوں کی گرفتاری کی خلاف میں اور پھر میں نے کہا کیا تو آپ ان کی اریسٹنگ کو مطبع آپ واپس لیجی اپنا کیس اور دیجے لکھ کر کے یہ سارے بچے ریلیز ہونے چاہیے اور نہیں تو چلیف مقدمہ لڑیں گا آپ سے کیا کیا جتن کر کے میں نے وکیل کھڑا کیا ہے اور وکیل کھڑا اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں کسی پیسہ ماروں گا اور تب تک آپ لوگ کی انٹری بھی نہیں ہوئی تھی پہلی تھی شیرام کی پیٹیشن تھی تب کی میں بات کر جب کسی کو نہیں پتا تھا اور پھر ہم نے جو ہے وکیل کھڑا کیا جسیم خان کی طرف سے جب جسیم خان کھڑے ہوئے ان کی طرف سے وکیل کھڑا ہوا تب کورٹ میں ہم نے دیا گارنٹی دینے کی بات کری کہ ہم گارنٹی بھی دے رہے ہیں ہم دینے کی تیار ہے آپ آرڈر تو کیجئے تب یہ ہوا کہ جسیم خان ہیں کون یہ تو ڈائریکٹر بھی نہیں ہے تب ہم میں اور ایم ڈی صاحب میں بات چیت ہوئی کہ بغیر کسی کے آئے ہوئے ہماری لائر نے کہا ہم دونوں میں کسی ایک آئے بغیر یہ کیس آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے تب یہ ڈیسیزن ہوا کہ ایم ڈی صاحب نے کہا کہ نہیں میں انڈیا سے بہار کہیں نہیں جاؤں گا ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے پہلے کوشش کریں گے نہیں ہوگا ہم نے گرفتاری دے دیں گے ہم لیٹر بھیج دیتے ہیں جس ریٹ کیونکہ گرفتاری سے دو دن پہلے کہ کوٹ میں سرنڈر اپلیکیشن ڈیٹر بھیج دیتے ہیں آپ کو آپ لوگ پوری بات نہیں پتا ہے نہیں کیا چاہتا میں انڈیا صاحب کو باہر نہیں نکل سکتا تھا کیا میں چاہتا ان کو انڈیا صاحب باہر نہیں کر سکتا تھا آرام سے جھکا کہ کوئی دیکھر نہیں کیوں آج وہ آدمی اٹھارہ مہینے سے جیل کے اندرے بغیر بغیر بلے اپلیکیشن ڈالے ہوئے ذمہ داری رہنے کے لیے ذمہ داری یس یاد کریے گا ہم چاہتے تو اپنے آدمیوں نکال سکتے تھے باہر ہم نے جسیم خان کو کھڑا کیا تھا کیوں جسیم خان بھی اس میں وہیں تھے قریب میں کہیں تھے بات چیت ہوئی کہ کس کے اسے دیو جسیم خان کے نام بھی فائی آر تھی نیتیم نام پہ فائی آر سب کے نام پہ فائی آر جیتے تھے جسیم خان ہی اولیبل تھے ہم کو اس ٹائم پر جب یہ ہو گیا جسیم خان تو ایک اسوسییٹ ہے ڈائریکٹر کہاں ہیں ہم نے بات کری امتاب شیروازتوں سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ لے لی وہ بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے منع کر دیا ہم نے بات کر راجیو سنگھ سے راجیو سنگھ کو بھیجا لخنوں کہ آپ کا لگا دیا وقالت نامہ اور آپ کی طرح وکیل کھڑا ہو جائے راجیو سنگھ نے منع کر دیا کہ نہیں ہم بھی نہیں کھڑے ہوں گے آج ان میں کوئی جیل میں نہ ہوتا ڈاکٹر مطاب سے میں نے بات کری میں نے بھیجا نیرچ کر کے ہیں وہاں کے نیرچ مشرا امبیقا پور کے ہیں ان کو بھیجا میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرانے کے لیے کہ کہ دو ڈاکٹر صاحب آپ اندر چلے گئے ہیں پرشان نہ ہوئے میں آپ کو باہر نکال لوں گا آپ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں آپ کوٹ میں یہ حلف رامہ دے دیجئے ہم لائیبیٹی اتارنا چاہتے ہم لائیبیٹی ختم کر دیں گے ان کے وکیل نے منع کر دیا کہ ارے سور طرح سہارا بن جائیں گے ہم کے نہیں بننے دوں گا بھائی بہت زمین میرے پاس میں بہت پیسہ سب ہو جائے گا انہوں نے منع کر دیا راجیو سنگھ باہر تھے میں راجیو سنگھ راجیو آپ بھی کمپنی میں ڈائریکٹر ہو آپ بھی کم کم کچھ نہیں تو آپ ایک حلف نامہ دے دو کھوٹ کے اندر راجیو سنگھ گئے ہمارے وکیل صاحب کو انہوں نے اپنا وکالت نامہ بھی دیا بادے منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے یہ دونوں بھائی کیوں نہیں کرتے ہیں تب جا کر آسیب نصیب نے کہا کہ بھاجان آپ چلے جائیں گے اندر تو دکت ہو جائے گی پھر کچھ نہیں ہو پائے گا ہمیں جانے دیجئے ہم دیکھ لیں گے کوئی آپ باہر مورچہ سمالیے یہ سچائیہ آپ کو نہیں پتا ہے راستہ دینے کے لئے بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے بھائی یہ بتائیے ان کی ارسٹنگ کہاں دکھائی گئی ہے آپ کیا لگتا ہے اتنا برنی سانے والاوات میں گھوم رہے ہوں گے چلی آج جو کچھ تھی میں نے آپ کو بتا دیا ان باتوں کئی بار میں گلہ پھار پھار کے کہہ چکا ہوں بس اتنا ہی چیزیں بولنا تھا کہ میں یہ مار کے چلوں کہ جو چیزیں آرڈر ہوتی ہیں اور ڈراپٹی نکتی ہیں تو اس میں چھے مہنے کے سامنے لگے کہ میں نے کہا پارٹ وائز دس پرسنٹ ڈاپ پرسنٹ ڈس پرسنٹ جیسے 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 ہاں سب تب تم لوگ کی کمپنی لے گا تم سبھی لوگ اس کے ورہ ہو گے تم لوگ کے بگیر میں کیا کروں گا مجھے ایک بات یہ بتاؤ ہاں جب سب رہے گے سامنے تو کیا پہلے میں نے نہیں کیا ہے کیا پہلے میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ ان کے چہرے دیکھ کر میں نے ان کی مانگیں پوری نہیں کری ہیں سن اگر میرے پاس دس روپے رہے گا لینے والے تیس روپے لینے والے رہیں گے تو تمہیں لوگ کھڑے گارنٹی دیکھ بھائی دس روپے تبھی لیے لو باقی 20 روپے کچھ دین پانے کے دیلا دیں گے تمہیں لوگ کرو گے چیز میرے تیس روپے رہے گا دس روپے لینے والے رہیں گے تو تمہیں لوگ لاکر کے دل bahو گے تمہیں لوگ کو دے دیں گے بچا ہوئی jár کیا واقف نہیں میرے نیچر سے اتنی دور میں تھا مرزا پور اگر میں لکھ سکتا ہوں ہم کی اتنا دیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں سب کچھ چڑھ رہے ہیں میں کیس مریف میں گیا تو حالیلی میں کیوں گیا آپ کو بھی ان کا میں نے کل بتائی دیا تھا تو آپ جیسا کہتے ہیں کہ کانون میں جانا کانون کے پاس جانا لوگوں کا حق بنتا ہے تمہیں کوئی غلط اور کوئی غلط انجام لگا گوھرو کل کے بعد سے کل کے بعد سے تلیم بات ہوئی ہے ہم میں صحیح غلط کی بات نہیں کروں گا اب کیا صحیح کرنا اس کی بات کروں گا اور وہ بات کرنا وہ بات کروں گا میں نے بھی آگے پانی بات کری ریکارڈنگ مات بجھا کریے گروپ میں میرا نہیں سنو میری بات تم نہیں سمجھتے اس چیز کو اگر کسی ایک نے پہل نہ کی ہوتی تو شاہد آج ہم یہاں نہ کھڑو تم سے بات نہ کھڑو تم سے بات بھی نہ ہو رہی ہوتی بیٹا پہلی بار لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن جانتے ہو اس ریکارڈنگ سے بہت لوگوں کو سیکھ ملتی سپورٹ ملتا ہے یہ میرا ٹول ہے اور میرا سہ کیا آرزگرد بیٹھا نہیں ہوں میں کسٹبر آئے گا اس سے مل لے گا میرا سہار کیا مادہ ہم اپنی بات پہنچانے کی ہے میری کھالی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ بہتا دیتے ہیں ارے بکواس کر رہے ہیں یہ تو تین سال سے چار سال کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میری مجبوری ہے کہ جب لوگ کو اسے بات ہوتی ہے تو اس میں جب سوال ہی آتے ہیں برننگ یہ سوال جو اب تب لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس لیے بھلے ہی آج آپ کو تکلیفوں میں چھمائے مانگ لوں گا چھوٹے ہو بہت بچے نہیں بیٹھا سنو آج میں پھر کہہ رہا ہوں اس کمپنی کو باہر نکالنے کے لیے کسٹمر کی لیابیٹی اتارنے کے لیے مجھے جس کے آگے سر جھکانا پڑا میں جھکا دوں گا مجھے اس کی وہ نہیں ہے کیوں کیونکہ میرے سمان سے کئی گونا زیادہ بڑی میرے کسٹمر کی زمیداریاں ہیں میرے جو سوال کے آپ نے اس کا جواب دے دیا اس کو مجھے آئیڈیا لگتا تاکہ میں یہ چیزوں کو اپنے پریوار میں پر پرچیتوں رہداروں میں اس کو رکھ سکو کہ بچے ایسے سے ہوگا اور ٹھیک بھی ہے اور آج سا بہت بہتر ہے ون ٹائم کوئی چیز نہیں ہو ستا سمیں لگے گا سو ٹائم ملے گا چیزیں اس ٹائٹروں میں پر پہلے سے چلنے لگیں گے اسے بیچنے سے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ کو جمین ہے ہمیں سوڑے ملنے لگے گے ہاندر پرسنٹ ہاندر پرسنٹ بلکل بلکل تیار گیاں سب لوگ کوئی دکھر نہیں سر آپ کو بلکل وائرو گریہ ہمیں کوئی پرابلنے لگیں گے چلو بیٹا خوش رو خوش رو خوش رو شکر پرام 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 کشو